وہ ایک آدمی اونٹ پہ جا رہا تھا بہت مالدار آدمی بزنس تھا اس کا ایک چاول کا بورہ یہاں رکھا ہوئے ایک چاول کا بورہ یہاں رکھا ہوئے سوری چاول کا بورہ یہاں رکھا ہوئے اور ایک بیلنس برابر کرنے کے لیے بجری کا بورہ رکھا ہوئے یہاں پہ بھئی دو چاول کی بوریاں ادھر اونٹ کے اور بیلنس برابر کرنے کے لیے دو بجری کی بوریاں ادھر راستے میں کسی نے لفٹ مانگی مجھے بھی اونٹ پہ پہنچا دو بیٹ آجا بھئی بیٹ جا اونٹ کے مالک بڑا کروڑ پتی تھا اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو کیا کر رہے ہو پھر اس نے کہا یہ تم نے ریت کی بوریاں کیوں رکھیں اس نے کہا بیلنس برابر کرنے کے لیے کیا کرنے کے لیے اس نے کہا اللہ کے بندے اونٹ کو ڈبل ٹینشن میں ڈالاوائے تو ایسا کر چاول کی دو بوریاں ادھر ہیں تو ایک ادھر کرتے ہیں اور ایک ادھر اونٹ کا ویٹ بھی آدھا ہو جائے گا وزن بھی اونٹ کی سپیڈ بھی تیز ہو جائے گی تھکاوٹ بھی کم ہوگی اس نے کہا یار یہ تو بڑی اتنی سینس کی بات ہے کروڑ پتی آتی بھی ہے مگر اتنی کھوپڑی کھوپڑی میں اتنی سینس نہیں ہے کہ یار بیلنس کے لیے آدھا مال ادھر رکھ دو تھا کروڑ پتی اس نے کہا یار بندہ بہت لوجیکل بات کرتا ہے تو ٹھیک ہے پھر ایسے ہی کرتے ہیں ایک بوری ادھر اور ایک بوری ادھر اب بیٹھیں اونٹ کی سپیڈ بھی تیز ہو گئی اونٹ بھی سکون کا سانس لے رہا ہے اور یار بندہ تو بڑا نائس ہے سکلز تیرے اندر بہت ہیں بتا کروڑ